سب سے پہلے میں اس کی ڈائیگرام بنائیں گے ٹرائی انگل کی کوئی بھی ٹرائی انگل جو ہے اس کی ڈائیگرام بنا لیں ڈائیگرام کے لیے جب میں ٹھیک ہے ڈائیگرام جو ہے یہاں پہ سنکل ڈرا کرے گی ٹھیک ہے یہ سنٹر جو آ رہا ہے یہ اپلاتا ہے سرکم سنٹر ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں اس سائٹ کی طرف اس سائٹ کی طرف یہ اے کے سائٹ کی طرف یہ ریڈیس ہوں ٹھیک ہے اس کو نام بھی دے لیں اس کو اے نام دے لیں ٹھیک ہے اس کو بی کا نام دے لیتے ہیں اس کو ہم سی کا نام دے لیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ نا ہم انگل اس کے لائٹ کر لیتے ہیں کوئی انگل اس کے لائٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ ٹوٹل انگل کتنا ہے ٹو اے ہیں ٹھیک ہے یہ انگل کتنا ہے ٹو اے ہیں اس طرح یہاں ٹو بی ہوگا اور یہاں ٹو سی ہوگا ٹھیک ہے جب اب یہ سرکل کا ریڈیس ہے یہ آرہا ہے یہ بھی لیند آرہا ہے یہ سنٹر ہے اس کو وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جب اب یہاں پہ کہتا ہے قیسٹن میں PEA providing design of the outcomes of the outcomes of the outcomes through the circumcentre of the triangle کہتا ہے کہ line of action of the outcomes of the outcomes of the outcomes through the circumcentre of triangle ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ جو line ہے یہ اصل میں perpendicular بھی ہوتی ہے ٹھیک؟ یہ ای پونٹ پہ کٹ کر رہی ہے اس کو آگے ترائیب کر دیں تو اس کو پہلے ڈی اور اس کو اگر کرنے کے ایکٹ کرتے ہو جائے گا ہے اب یہاں پہ انگل ٹو اے ہے تو یہ انگل بھی ٹو اے ہوگا ان دونوں یہاں بھی یہی دو لائنز ہیں یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہ دونوں اس کو پرپینڈی کولر ہیں یہ لائن اور یہ لائن ان کے درمیان بھی انگل اے ادھر بنے گا اے ادھر تو دونوں مل کے ٹو اے پانچے گا یہ انگل بھی ٹو اے بنے گا ٹھیک اس طرح باقی پارٹس نہیں اور یہ آپ ہے یہ یاد رہے آپ کو اگر ایک لائن آپ کے پاس ایسے ہے اس کو کوئی ورٹیکل لائن کٹ کرے گی جہاں سے بھی ٹھیک ہے تو اس کا انگل کتنا ہوتا ہے جتنا انگل آپ کو یہاں پہ ہوگا وہی انگل یہاں پہ ہوگا اس وجہ سے یہ انگل اے ہے یہاں ٹو اے ہے نا ٹوٹا اسکیز می سر یہ ایک منٹھا ہے ایک منٹھا ہے آجی تو دیکھیں اس میں یہ انگل اے ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو انگل او پوائٹ پہ بنے گا یہ بھی انگل اے بنے گا ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ اب باقی چیزیں بھی ہم کر سکتا ہے لیکن باقی ہم سیمیلر لے دیکھنے تھے اب سلوشن میں ہم کیا کہیں گے یہ آپ کے پاس ریڈی ایس ہے او بی اور او ایکوال ہے او سی ریڈی ایس ہمیشہ ایکوال ہوتا آپ کو پتا ہے اور او اے یہ تینوں ایکوال ہے اور یہ ایس ہم ایکوال ٹو آر ٹھیک ہے جو اب ہم مومنٹ نکالتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مومنٹ نکالتے ہیں اس پہ جو فورسز لگ رہی ہیں وہ آپ نے نہیں لکھی فورسز پی کیو اور آر جو پی فورس ہے وہ بی سی پہ لگ رہی ہے یہ بی سی فورس پہ بی ہے اور جو کیو فورس ہے وہ سی اے پہ لگ رہی ہے یہاں پہ کیو ہے ٹھیک ہے اور جو فورس ہے اے بی پہ وہ لگ رہی ہے آر اے سے بی کی طرف آر لگ رہی ہے اچھا تینوں فورسز جو ہیں یہ ان کا ہم نے یہ جس اس لیڈیس والی لائن کو میں نے آگے بڑھا دیا ہے یہ پرپینڈکولر ہے یہ کہلاتا ہے آپ کے پاس پرپینڈکولر ڈسٹنس مومنت کے فارمولے میں جب آپ لے تے ہیں ایف بی تو d کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس d کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس لینے کے لیے یہ لائن آگے بڑھا دیا پرپینڈکولر کار دیا اس کو بھی آگے بڑھا دیا پرپینڈکولر کا دیا تاکہ جہاں پہ آپ دیکھیں تو جو آپ کے پاس فورس کیوں ہے اس کا پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ مومنٹ او لے رہے ہیں تو اس کے حساب سے دیکھیں تو آپ کے پاس بنتا ہے او ہی مومنٹ рубی مومنٹ عبود او لے رہے ہیں اس طرح جو فورس پی ہے اس کا پرپینڈکولر ڈسٹنس بن جائے گا او دی ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لئے میں اس کو آگے تھوڑا سا ان کو زیادہ بڑھا کے آگے جوائی نہیں کر آ دی پناہنے اب دیکھیں ہم مومنٹ لیتے ہیں مومنٹ آباؤٹ او اس نے کہا نہ سرکم سنٹر سرکم سنٹر پہ مومنٹ لے گئے مومنٹ آباؤٹ او او پہ مومنٹ لے گئے اب کوئی بھی فورس جو ہے وہ او سے نہیں گزر رہی اس میں سے کوئی بھی فورس جو ہے وہ او سے نہیں گزر رہی اس لئے ہم کیا کہیں گے تینوں فورسز کا آپ لیں گے مومنٹ اس کو آپ جی سے شوہ کر سکتے ہیں جی اس ایکوال ٹو پہلی فورس لے لیں پی پی ملٹیپلائی پرپینڈکولا ڈسٹنس یہ پی فورس ہے اور یہ او ہے اس کا پرپینڈکولا ڈسٹنس ہے او ڈی پلاس دوسری فورس آپ لے لیں کیو کیو ملٹیپلائی پرپینڈکولا ڈسٹنس یہ او ای پلاس تیسرا ہے آپ کے پاس فورس آر ہے اس کا پرپینڈکولا ڈسٹنس ہے او ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس تینوں فورسز کا پرمہ اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے دارہ اصلا یہ ویلیو نکالنی ہے او ڈی کی او ای کی اور او ہے تو یہاں پہ آپ او ڈی کی ویلیو نکالیں گے وہ کیا ہوگی وہ دیکھیں آپ یہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہے یہاں اس میں یہ آپ کے پاس ہے یہ ٹرائنگل بن رہی ہے ایسے یہ ایسے اور یہ ہے یہ بی یہ او اور یہ تی ٹھیک ہے اس کو اینگل آپ مانیں اے کو اگر آپ اینگل مانیں اے کو یہ اینگل ہے نائیٹیگری کا یہ آپ کے پاس ہوگا یہ والی جو سائیڈ ہے یہ نائیٹیگری ہے یہ ہائیپوٹینیس بن جائے گا یہ آپ کے پاس یہ اینگل آپ میر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا بیس اور یہ بن جائے گا آپ کے پاس پرپینڈکولا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہائیپوٹینیس ہوگا اس حساب سے آپ یہاں پہ انگل آپ نے یہ لیا ہوا تو آپ اگر او ڈی نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے لیکن کہ کاز یہ جو او ڈی ہے یہ بیس کے طور پر ہے کاز اینگل ای ایس اکول ڈو کیا ہے گا جی یہ اپنا مومنٹ اباؤٹ او آپ نے لیا تو اسی کی اباؤٹ آپ لیں گے کاز ایس اکول ڈو بیس اور ہائپوٹینیس او بی اوار او ڈی اوار او بی اوار صحیح ہے تو دیس امپلائز دیٹھ او ڈی ایس اکول ڈو او بی کاز اے یہ بن جائے گا او ڈی ایس اکول ڈو او بی کی ویلیو آر ہے اوپر دیکھیں یہاں پہ لکھئی بن جائے گا آر کاز اے ٹھیک ہے سی میلرلی باقی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سی میلرلی سی میلرلی دیکھو یہاں پہ آپ نے پی فورس تھی ٹھیک ہے اور بی فورس تھی اور اس کے اپوسیٹ جو سائیڈ ہے ورٹیکس ہے وہ اے ہے اس وجہ سے آیا کاز اے اب میں فورس لیتا ہوں کیوں مطلب او ای نکالنا ہے نا تو کیوں فورس کے رسپیکٹیوی میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں اس میں سے دسٹنس نکالتا ہوں او ای او ای کیا ہے یہاں سے او ای ٹھیک ہے یہ آیا او ای یہ آپ کے پاس ہے او ای یہ فورس ہے اس میں کیوں وہ تو آپ نے لینی نہیں دسٹنس لینا ہے او ای آپ نے لیا اس کے اپوسیٹ جو آپ کے پاس اینگل ہے وہ ہے بی اس ورٹیکس ہے بی تو یہاں پہ آگیا کاز بی اور باقی ساب کا آر تو سیم ہے گا کیونکہ یہاں سے لیا دسٹنس سب کا سیم ہے اس طرح سے تیسری میں لیتا ہوں فائنڈ کرنا میں نے او ایف تو او ایف اس ایکوال تو میرے پاس آئے گا دیکھیں جی یہ او ایف ہے اس کے اپوسیٹ جو ورٹیکس ہے سی اس کو ہم نے مدد نظر رکھنا ہے یہ جو پہلا ریزارڈ نکلا او ڈی فائنڈ کرنا تھا او ڈی اس کو اپوسیٹ ورٹیکس اے ہے تو اینگل اے آیا کاز اے باقی سارا بوئی آیا سیمیلرلی جب ہم نے او ای فائنڈ کرنا اس کے اپوسیٹ ورٹیکس بی ہے تو ہم بھی لکھ لیں گے جب ہم نے او ایف فائنڈ کرنا ہے تو اس کا اپوسیٹ ورٹیکس سی ہے تو ہم لکھیں گے آر کاز سی ٹھیک ہے یہ تینوں ویلیو ہمارے پاس آگئی ہیں یہ میں ان ایکویشن ورٹ میں پوٹ کر دیتا ہوں جب میں اس کو پوٹ کروں گا تو آپ دیکھیں یہ بن جائے گا آپ کے پاس جی ایز ایکوال ٹو پی انٹو او ڈی کی جگہ پہ آ جائے گا آر کاز اے پلاس کیو اور اس کا انگل بی تھا آر کاز بی ٹھیک ہے اور تیسے بھی آپ کے پاس کون سی ہے پی کیو آر آر اور اس کا انگل ہے آر اس اپوسیٹ سے سی کے جہاں سے سب سے آر کامن آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو باقی بچ جائے گا جی ایز ایکوال ٹو آر کامن پی کاز اے پلاس کیو کاز بی پلاس آر کاز سی ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس نے کہا کہ جی لائن آف ایکشن ہے وہ پاس کرتا ہے کہاں سے سرکم سنٹر سے ٹھیک ہے جی دیکھیں اف اف لائن آف ایکشن لائن آف ایکشن آف ریزلٹنٹ یہ قویشن میں بات بتائی ہوئی ہے نا ایکشن آف ریزلٹنٹ پاس سرکم سنٹر سرکم سنٹر ٹھیک ہے سرکم سنٹر تو پھر کیا ہوگا جی ایز ایکوال ٹو سیرو ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آنسر آ جائے گا جہاں سیرو پٹ کار دیں گے آر این ٹو بی کاز ا پلاس کیو کاز بی پلاس آر کاز سی اس کا مطلب ہے یہی پچھلے پچھلے نمبر ٹفورٹین کی طرح ہے لیکن اس میں کیا کہتا ہے کہ جو لائنہ فیکشن ہے وہ پاس کرے گی آرٹھو سنٹر سے سلوشن میں اس کا لکھتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آرٹھو سنٹر کیا ہوتا ہے آرٹھو سنٹر آرٹھو سنٹر آرٹھو سنٹر آرٹھو سنٹر ایک پوائنٹ ہے آرٹھو سنٹر 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 الی پرپینڈکولر فرام دا ورٹیکس یہ لائن ہوتی ہے لائن پرپینڈکولر فرام دا ورٹیکس تو اپوزٹ سائل یہ سمجھ آگئی بات چلکہ تو اب ایک ٹرائنگل آپ بناتے ہیں تو یہاں سے پرپینڈکولر ڈرا کریں جو اس ورٹیکس ساتھ میٹ کا دیا تو آلٹیچوڈ ہوتا ہے اس طرح یہاں سے پرپینڈکولر ڈرا کریں اور ورٹیکس ساتھ میٹ کا جزی آلٹیچوڈ ہوتا ہے اس طرح سے آلٹیچوڈ ہوتا ہے لہذا آپ دیکھتے ہیں کوسٹن کو پہلے ٹرائنگل میں بناتا ہوں پھر جیس ساری چیزیں ڈرا کرتا ہوں یہ جیسٹرائنگل آگئی ہے نہیں اب اس میں چیزیں ڈرا کرتے ہیں ہم ساری جو اس نے کہی ہیں پہلے تو اس کو نام دے لیں آپ اے بی سی ٹھیک ہے جی اے بی اور سی نام دے لیتے ہیں یہ نام دے لیتے ہیں اب آپ اس کو کیا کریں گے فورسز اس پہ لگا لیں جو فورسز کی ڈرکشن اس نے بتایا ہے اس نے بتایا جی فورس جو پی ہے وہ الانگ ہے بی سی کے سی اے کے الانگ جو فورس ہے کیو ہے اور آٹومیٹیکلی بی اے بی کے الانگ ہے ٹھیک ہے جی اب اس پہ ہم نے پرپینڈکولرڈ را کرنے ہیں جو ادھر پرپینڈکولر ہوں اور ورٹیکس کے ساتھ آکے نہیں جائے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم پرپینڈکولرڈ را کرتے ہیں یہ پرپینڈکولرڈ را کرتے ہیں یہ پرپینڈکولرڈ سی پرپینڈکولرڈ ہوگا ادھر دوسری میں یوز کا دیکھ کیونکہ آلٹیچوڈ را کرنے ہیں یہ اس سے درا یہ ٹھیک ہے جی اس طرح ادھر کے درا کرنے کیوں ٹھیک ہے جی اسی طرح ایک اور بڈرا کرنے کی یہاں پہ یہ تینوں پرپینڈکولر ہیں اپرپینڈکولرڈ سی پرپینڈکولرڈ ٹھیک ہے جی اس کے میں انگل بھی لکھنے کیوں یہ نائنٹی ڈگری بنائے گا یہ یہاں پہ نائنٹی ڈگری بنائے گا اور یہ بھی نائنٹی ڈگری بنائے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہوں سنٹر ٹھیک ہے یہ آت تو سنٹر اب یہ آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں اب ہم نے فائنڈی کیا کرنا ہے فائنڈی کرنا ہے ہم نے اس کو ان پوائنٹس کو کوئی نام دے لوں پہلے میں پھر میں فائنڈی کرتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں ل ام اور ام ٹھیک ہے اب لائن آف ایکشن ڈراغ کرتا ہوں اس کے لئے مومنٹ لیتا ہوں جی مومنٹ اباؤٹ اے آپ کو پتا ہے مومنٹ اباؤٹ اے او مومنٹ اباؤٹ اے لینا ہوتا ہے بہت آر تو سنٹر پہ نہیں لینا ہے تو فورس دیکھ لیں پرپینڈکولر ڈسٹنس آپ میں لینا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے دیکھیں یہ فورس پی ہے پی کا پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے او ایل کیونکہ یہ آپ پرپینڈکولر یہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے جی او ایل یہ کہنے جانا ہی تبھی ہے ٹھیک ہے جی او ایل پلاس ٹھیک ہے اسی طرح سے دوسری فورس آپ کے پاس ہے کیو اس کا پرپینڈکولر ڈسٹنس آپ کے پاس ہے او ایم ٹھیک ہے جی اور تیسری فورس ہے اور اس کا پرپینڈکولر ڈسٹنس منتے ہیں او ایم ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پرپینڈکولر ڈسٹنس آپ ہے او ایم اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے او ایل او ایم او ایم یہ فائنڈ کرنی ہے او ایل کی ویلی فائنڈ کرنی ہے او ایم کی کرنی ہے اور او ایم کی تو دیکھیں ویلی فائنڈ کرتے ہیں ویلی فائنڈ کرنی کے لئے کوس کانسٹرکشن ہمیں اس پر کرنی پڑے گی وہ دیکھتے ہیں ہم کیا کرنی پڑے گی اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اگر اینگل یہاں پہ یہ اس کا اینگل یہاں پہ ہے سی تو یہ اینگل بھی جو ہے یہ کتنا ہوگا یہ اینگل اور یہ اینگل دونوں سیم ہوتے ہیں اگر یہ اینگل سی ہے تو یہاں پہ جو ہے اینگل کتنا ہوگا یہ ایک ٹرائنگل میں ٹوٹل اینگل نہ ہی مانیٹی دگری ہوتے ہیں تو یہ اینگل نکالنے کے لئے ہم کیا کرنا پڑے گا ایک ٹرائنگل میں ٹوٹل اینگل انگل انہیٹی ہوتا ہے تو سی پلاس نائنٹی پلاس ایک ہمیں انہون ہے ایک والٹو آن ایٹی تو ہمارے پاس آ جائے گا جو انہون ہے ایک والٹو ون ایٹی دگری مینس نائنٹی دگری میننس سی یہ بنجھیں اگر نائنٹی دگری میننس سی یہ اینگل اگر آپ نکالے تو بنجھے گا 90 ڈگری ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ سارے اس کے لئے اینگل آ گیا ٹھیک ہے ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ ہم نے کرنا OL فائنڈ کیا کرنا OL یہ فائنڈ کرنا OL ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ ایک ٹرائنگل آپ کے پاس جو بار رہی ہے OBL ٹھیک ہے اس ٹرائنگل کو یوز کریں اور اس ٹرائنگل کو یوز کرتے ہوئے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں OL کی طریقے ٹھیک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ OL جو ہے فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں اس میں یہ بی ایل دیکھو رہا جو جو بی ہے یہ بالکل یعنون ہے جب بتا یہ جو سائیڈ ہیں اس کے بارے میں ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ ویڈی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ اس کے فارمولہ لگاتے ہیں ٹین نائنٹی دگری مائنس سی اس ایکوال ٹین آلفہ اس ایکوال ٹین پرپینڈکولر آور بیس OL آور بی ہے ٹھیک ہے جی تو ہی آپ کے پاس آ جائے گا ٹین نائنٹی مائنس سی بان جاتا ہے کار ٹھیک ہے نائنٹی کے ساتھ ون ہو نا آڈ نمبر ملٹیپل کار کار سی اس ایکوال ٹو OL آور بی ہے اس امپلائیز دیکھ OL اس ایکوال ٹو کار سی اور ساتھ اس کے ملٹیپلائی ہو جائے گا بی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکوال ٹو بی ال کار سی یہ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی OL ٹھیک ہے جی اب مزید دیکھیں پہلے آپ نے یہ ٹرائنگل جوز کیا O بی ال ٹھیک ہے جی ان O بی ال اب ہم ٹرائنگل جوز کر لیتے ہیں A بی ال ٹھیک ہے یہ اس بی ال کی نریف کے لیے ٹھیک ہے نو اب جو ٹرائنگل ہے A بی ال وہاں لیتے ہیں A B اور ٹھیک ہے جی اس میں یہاں پہ یہ تو ہمیں پتا ہے نا ہارٹس ورٹکس کا اپنا انگل ہم اس کو ایک کہا ہوا ہے اس سارے کو ایک کہا ہوا ہے سارے کو ٹھیک ہے اور اس کو بھی یہاں پہ انگل جو ہے وہ بی ہے تو ہم یہاں سے ہم نے نکالنا ہے بی ال یہاں بیس تو ہم کیا کرتے ہیں فارمولہ لگاتے ہیں کاز کا کاز 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 بیس کاز بی اس ایکوال ٹو بی ال اوہر اے بی مارے پاس بی ال کی جلیو آجائے گی اس ایکوال ٹو بی کاز ابھی اے بی بھی ہے وہ بھی ہم فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس ریلیو آگئے ٹھیک ہے جی تو اب دیکھیں اس نے یہ جو اے بی ہے یہ ادارہ سرکس کی کل ہوتا ہے جب آپ کو یہ ٹرائنگل لیتے ہیں تو ٹرائنگل کے اپوزیٹر جو سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ سمال سی کہتے ہیں یہ سی اور جدہ بی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں سمال بی اور یہ دریہ ہے جس کو کہتے ہیں سمال اے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو اے بی کی ویلیو بی ایل کی ویلیو آپ کے پاس آگئے کیا سی کاز بی یہ ویلیو آپ نا یہاں پہ بی ایل کی جگہ پھٹکاتے ہیں یہ آنسر آجے گا او ایل اس ایکوال ڈو بی ایل کی ویلیو ہے سی کاز اچھا کیا تھا سمال سی ہے ایک تو وہ بھی ٹھیک کرنے کاز بی سمال سی سی کاز بی اور ادھر ہے کاز سی میرے شان کاز سی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک ویلیو آگئی او ایل اب باقی ہم سی ملر لی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس او ایل کی ویلیو آئی سی کاز بی کاز سی اس کو غور کر کے دیکھ لیں کیسے آیا یہ یہ او ایل کی جو ویلیو نکال لی اس میں ایک تو یہ آئی آپ کے پاس سی سائیڈ اور یہاں پہ ورٹیکس کاز بھی ہے اور پھر یہ والی ورٹیکس کاز سی ہے اس کے حساب سے اب میں نکالتا ہوں ویلیو او ایم کی یہ ہم ڈریک لیکھ لیں گے او ایم از ایکوال ٹو یہ او ایم از ایکوال ٹو میرے پاس او ایم کی ویلیو بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور سمپلیفائی کرنے تو جاج کرنا زیادہ آسان ہوگا اور سمپلیفائی کیسے کرتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں او ایم از ایکوال ٹو سی کاز بی کاز سی کو اب لکھ سکتے ہیں کاز سی اور سائن سی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آجے گا سی کاز بی کاز سی اور سائن سی ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس نا فارمولہ ہوتا ہے کون سا لہمیز تھی اور ہم جو ہے لہمیز تھی اور ہم جو ہے لاف سائن کہہ لیں لاف سائن ہوتا ہے جب کانکرانٹ فورسز ہوں ا اوور سائن ا ایکوال ٹو ب اوور سائن ب ایکوال ٹو سی اوور سائن سی ایس ایکوال ٹو سم ویلیو کانسٹرٹ کی ویلیوں ٹھیک ہے یہاں سے آپ یہاں ویلیوپ نکال لیں کس کی سی اوور کازی سی اوور سائن سی اس اکول تو سام کانسٹنٹ ویلیو کی یہ یہاں پور کر دیں او ایل اب سی اوور سائن سی کو آپ کے کہہ دیں باقی سارا آگیا کازی کازی اب اس کو جرنلائز کرنا آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ویلیو ہوا گئی کاز وی بکازی اب او ایم نکالتے ہیں ہے اب بڑا ہم نکال سکتے ہیں یہ او ایل تھا نا او ایل کس سائن پہ تھا بی پہ تھا اور سی پہ تھا تو وہاں پہ آگیا انگل بی اور سی کاز وی اور کازی کائی تو کانسٹنٹ ہے اب یہ سب کے ساتھ آگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارے اوور سائن ای بی کی کی پول ہے بی ہوور سائن بی بی کی پول ہے سب کو ہم نے کی کی پول کا اسی طرح سے اب جب ہم نکالیں گے او ایم کس سائڈ پہ ہے وہ سائڈ ہے جو اے اور سی والی ہے تو اس کے انگل میں آ جائے گا کاز کے انٹو کاز اے کاز سی ٹھیک ہے تو میں او ایم نکالتا ہوں او ایم لیکھ لیتے ہیں اٹرائی اے ایم اس اقال دو کاز ٹھیک ہے کاز اے اور کاز سی اس طرح سے تیسری جو نکال لی ہیں میں نے ویلی وہ او اے او اے او اے کس پہ ہے وہ اے اور بی پہ ہے تو یہ آگا k into cause a cause b جنرلائز کا ناثار ہو گیا ہے اس کو so o n is equal to k cause a پہ ہے پھر b پہ یہ ہمارے پاس value جا بھی سارے ان سب values کو میں فارمولے میں پڑکا دیتا ہوں جو آپ کے پاس value formula ہے اس میں جہاں پہ o l o m o r o n کی value کو میرے پاس آجے گا g is equal to b k اچھا o l کی value آئی cause b cause c cause b cause c plus o q اور o m کی value آئی cause a cause c plus o n کی value آئی cause a cause b سات k b f اس کے ساتھ بھی یہ آپ کے پاس ہے اس کی value ٹھیک ہے جی اب آپ اسی طرح پچھلے جال جوز کریں گے کہ اگر جی آتھو سنٹر سے گزر رہا ہے by line of action تو پھر g zero ہوگا ٹھیک ہے if یا کہ if line of action passes through آتھو سنٹر then b is equal to zero zero put car نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں zero آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گا پی کے کاز b کاز c پلس کیونکہ کاز a کاز c پلس آہ 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 آر کے کاز a کاز بھی کاز پلس آہ پی کاز بی پہ تھا اور سی پہ علاو گا ہے کاز c پلس جو آپ کے پاس q فورش تھی وہ تھی a b پہ a c پہ تو کاز a کاز c اور جو r فورش تھی a b پی تھی تو بن گیا r کاز a کاز b is equal to zero لو جی یہاں تک value آگے اب ہم نے پروف کیا کرنا اس کو بھی دیکھیں ہم نے پروف کرنا سیکنڈ والی فارم ہم نے یہ اس کا جو پروف ہے نا یہ والا کرنا یہ آنسر لے کے آنا یہ بننا ہے سیکنڈ a سیکنڈ b سیکنڈ c یہ کیسے بنائے گے یہ بنانے کے لئے ہم نے اس طرح کریں گے سب کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیوائیڈ بائی کاز b کاز c کاز ا سے سب کو یہ بن جائے گا p کاز b کاز c ڈیوائیڈ بائی کاز b کاز c کاز a پلس q over کاز a کاز c ڈیوائیڈ پھر بائی کاز b کاز c کاز a پلس r over r into کاز a کاز b اس کے نیچے آ جائے گا کاز b کاز c کاز a یہ پولدو 0 کا نیچے تو پھر 0 ہو جائے اس میں سے cancellation کارلے جو جو cancel ہوتے ہیں یہ دونوں cancel ہو گئے یہ دونوں cancel ہو گئے جیسے یہ دونوں باقی ہمارے پاس رہ گئے p over کاز اوپر جا کے آجے گا secret q over کاز اوپر جا کے ہو جائے گا secret b اور over کاز اوپر جا کے ہو جائے گا secret c a z اوپر جا کے ہو جائے گا کہ ہمارا پروف ہو گئے ٹھیک ہے توڑا مشکل تھا تو اس میں دیکھ لیں کہ کوشنو گھارا پوچھ گئے موسیقی 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 موسیقی